مجھے پرائیوٹ میسیج میں آنسر دینا ہے کہ کیا آنسر ہوگا اب دیکھیں ایرر کے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایرر افیکٹنگ والے اور ایک ہوتے ہیں ایرر نوٹ افیکٹنگ والے پہرے میں نوٹ افیکٹنگ کرا دیتا ہوں ایرر افیکٹنگ کرا دیتا ہوں نوٹ افیکٹنگ میں یہ ہوتا ہے سسپنس نہیں آتا ایک ایک جو ایرر کر لے گا آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا دیکھ لیتے ہیں اب جیسے پہلا ایم سی کی ہوگا ہے اب دیکھیں ہم نے چیک ریسیب کیا تھا کس سے چیک ہم نے ریسیب کیا ہے شکیل سے تو چیک جو ہے بینک جو ہے وہ ڈابٹ ہو جائے گا شکیل کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا تو اگر ہم شکیل کی جگہ پہ کسی اور کو کریڈٹ کر دیں شکیل کو بھی کیا ہونا تھا بیٹا کریڈٹ ہونا تھا اس کی جگہ پہ کسی اور کسی اور رونگ اکاؤنٹ میں جا کے ہم کریڈٹ انٹری کر دیں تو یہ ہوتا ہے یا تو error of commission ہوتا ہے یا error of principle ہوتا ہے تو اگر نام کا مسئلہ ہے تو زیادہ error of commission ہوتا ہے same category تو error of commission ہوتا ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جس account کو آپ نے غلطی سے credit کیا تھا اس کو آپ کیا کر دیں گے debit اور شاکیل کو کیا کر دیں گے credit کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا میں شاکیل کو credit کرنا تھا تو اس کی جگہ پہ میں کسی اور account کو اگر credit کروں گا اس میں کبھی بھی suspense نہیں آئے گا تو wrong account میں اگر same side پہ entry کروں گا تو there will be no suspense یہ error of commission ہوگا ہے principle ہوگا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے شمس کو debit کریں گے شاکیل کو credit کریں گے answer is d تہا نے صحیح answer دیا ایک اور کر لیتے ہیں بیچ میں سے چھوڑ چھوڑ کے کراتا ہوں اس کو دیکھ لیں ہم جب بھی کوئی چیز sell کرتے ہیں especially اگر non current asset sell کرتے ہیں تو non current asset جب بھی آپ sell کریں گے آپ disposal کے account میں کیا کریں گے اس کو record کریں گے یہ بتایا سب کو جب بھی ہم non current sell کرتے ہیں تو جو پیسے ہم receive کرتے ہیں وہ bank debit کرتے ہیں disposal کو ہم credit کرتے ہیں تو disposal کو کرنا تھا credit ٹھیک ہے ہم نے کیا کر دیا sales کو کیا کر دیا credit کر دیا ٹھیک کرنے کے لئے کیا کریں گے جلدی بتائیں جی guys آپ مجھے message میں answer دے سکتے ہیں باقی لوگ بتائیں تہا کے علاوہ جی شیری بیٹا بالکل correct ہے امش بیٹا تھوڑا دغور کریں there is a problem جب ہم کوئی non credit sell کرتے ہیں تو basically ہم disposal کو credit کرتے ہیں شاباز بیٹا شاباز بیٹا ٹھیک ہے اور وشال تم نے answer نہیں دیا وشال تم موجود ہو یہاں پر چلے جی see answer aegas کا ٹھیک ہے میں دیکھتا جاتا ہوں آپ کو بولتا جاتا ہوں تھوڑا سا ایسا دیکھتے ہیں جو repeated nature کو چلو یہ دیکھتے ہیں یہ جو mcqs ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دو بارہ چکا ہے یہ mcqs بڑے کام کیا ہوتا ہے ان کو کرنا چاہیے آپ نے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے پاس جو journal ہوتا ہے جنرل جنرل بھی کہتے ہیں اس کو اور سم ٹائم اس کو ہم جنرل جنرل بھی کہتے ہیں اس کو اس میں ہم کرتے ہیں correction of error کی انٹری کوئی بھی اگر ہمارے پاس transaction wrongly record ہوگی تو اس کو correct اسی میں کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا جی تو اس نے کیا کیا بولا ایک mistake ہوئی تھی اور she made the following entry ہم نے یہ entry کی تھی stationery کو debit کیا تھا purchases کو credit کیا تھا which error made this entry necessary بولا ہے ایسا ہم نے کیا کیا ہوگا یہ correction entry ہے یہ اس نے correction entry پاس کی ہے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیا کیا ہوگا اس نے کہ اس نے stationery کو debit کیا اور purchase کو credit کیا ہے ظاہر ہے کوئی error کیا تھا تو اس error کو manage کرنی کہ اس نے stationery کو debit کیا purchase کو credit کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا answer ہوگا اس سے ایسا کونسا error ہوا تھا کہ اس نے یہ introduction pass کی دیکھیں basically ایسا error ہوگا جس میں اس کو stationery کو debit کرنا تھا اور مجھے لگتا ہے اس نے stationery کو debit کرنے کے بجائے purchase کو کر دیا ہوگا debit اسی لئے اس نے کیا کیا stationery کو debit کیا اور purchase اس کو credit کیا ہے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ purchase تو ہمیشہ debit ہی ہوتی ہے تو ایسا ہوا ہوگا کہ stationery اس نے buy کی ہوگی stationery کو debit کرنا ہوگا اور اس کی جگہ تو اس نے purchases کو debit کر دیا ہوگا تب ہی اس نے purchases کو کیا کیا ہے credit کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں جو مجھے d لگ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کہہ رہا ہے stationery purchase for office use has been debited to the purchase account اگر میں اس کو correct کروں گا تو purchases کو میں کیا کروں گا credit کروں گا stationery جو تھی نہیں وہ expense ہے بیٹا وہ purchase کے علاوہ ایک الگ expense ہے ٹھیک ہے تو stationery کا جو account ہوتا ہے وہ expense account ہوتا ہے جب بھی ہم stationery buy کرتے ہیں چیز کو debit کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ زندہ رکھے گا تو اس cancer کیا ہوگا ڈی آپ سب لوگوں کا آ رہا ہے تو ذرا ہم مشکل mcqs دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے hard والے mcqs دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ دوسرے طریقے کا سوال ہے اب یہ جو سوال ہے اس میں effect پوچھے جا رہے ہیں effect بتائیں یہ بہت آتے ہیں اور اس میں بچے پریشان ہوتا ہے یہ بہت آتے ہیں اور اس میں بچے پریشان ہوتا ہے یہ ہمیں ٹھیک کرنے ہیں ہم نے انکم سیٹمنٹ بنا لی تو ہمیں یہ چیزیں پتہ لے گی نمبر ون ایک بیٹ ڈیٹ تھا پندرہ سو کا should have been written off ہم نے written off نہیں کیا یہ expense ہے ٹھیک ہے اور no adjustment has been made for rent prepaid by her for 2800 rent prepaid کے ہم نے کوئی adjustment نہیں کی ہمارا profit آ رہا ہے 35000 اب ہمیں اس profit کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو plus minus کرنا ہوگا جو بھی ان چیزوں کا impact پڑے گا تو مجھے بتائیں کیا آنسر آئے گا جلدی بتائیں یہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں ان پھر practice ہمیں کرنی ہے جی گھر جلدی بتائیں اس کا کیا آنسر آئے گا وشال کہہ رہا ہے اس کا آنسر یہ آئے گا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں باقی لوگ بتائیں جلدی سے دیکھیں embedded ہمیں written off کرنا ہے embedded کیا ہے expense ہے تو expense کیا ہونا چاہیے سر expense minus ہونا چاہیے تو expense کو ہم minus کر لیتے ہیں ایک ویڈ کیجئے گا میں ذرا color change کرلوں expense ہمارے پاس minus ہونا چاہیے تو میں 1500 کیا کر دوں گا minus کر دوں گا اچھا جی اب rent prepaid جو ہے کیا کرتا ہے rent prepaid جو ہوتا ہے وہ آپ کے expense کو reduce کرتا ہے minus کرتے ہیں جب بھی سال کے آخر میں rent prepaid ہوتا ہے تو ہم minus کرتے ہیں تو rent prepaid کیا کرتا ہے آپ کے expense کو reduce کرتا ہے expense کو reduce کرے گا تو مطلب profit کو کیا کرے گا سر بڑھائے گا تو ہم 2800 add کر لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا answer آئے گا 35000 minus 1500 plus 2800 اس کا answer یہی آئے گا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں C 36300 یہی آرہا ہے بیٹا جی گئے جلدی بتائیں I think so یہی آئے گا تو اس کا answer C ہوگا چلیں جی ایک اور دیکھ لیتے ہیں سوال یہ بڑا پیارا سوال ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں one والا جو سوال اچھا working capital کہتے ہیں current asset minus current liability کو کہتے ہیں working capital کہتے ہیں current asset minus current liability کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کی current asset کو بڑھائے گی working capital کو بڑھائے گی ہر وہ چیز جو آپ کی current liability کو بڑھائے گی وہ آپ کے working capital کو کم کرے گی ٹھیک ہے ان دونوں کو جو net ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے working capital تو کہہ رہا ہے after the preparation of abdul draft finances statement two error were discovered the purchase of a machine on credit five thousand was omitted from books ہم نے ایک machine purchase کی تھی on credit یہ ذرا note کر لی جائے گا ہم نے ایک machine purchase کی تھی وہ بھی credit پہ ہے اگر میں اس کی entry record کروں گا تو میں کیا کروں گا non current asset کو کروں گا debit اور ادھار پہ لیا تھا تو pay bill کو کروں گا credit ٹھیک ہے یہ ہم نے omit کر دیا تھا ہم record ہی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں the purchase of a motor vehicle 15,000 was entered in error in motor vehicle repair account دوسرا error اس نے یہ کیا تھا کہ motor vehicle ہم نے buy کی تھی اور ہم نے motor vehicle کی جگہ پہ motor vehicle repair کو debit کر دیا تھا کس کو motor vehicle repair کو debit کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ دو error کیا تھا what effect will correcting these errors have on the non current asset and working capital سب سے پہلاتے ہیں non current assets پہ دیکھیں آپ نے یہ جو machine نے اس کو debit کیا ہی نہیں اگر ہم machine کو debit کر دیتے ہیں تو ہمارے non currency کتنے سے بڑھ جائیں گے جی guys 5000 سے بڑھ جائیں گے نہیں بڑھ جائیں گے non current asset اگر ہم machinery کو debit کر دیتے ہیں yes sir دوسری چیز آپ نے motor vehicle کو debit نہیں کیا تھا بلکہ motor vehicle کی جگہ پہ motor vehicle repair کو debit کیا تھا تو اگر میں motor vehicle کو debit کروں گا تو motor vehicle میرا non current asset ہے اور یہ 15000 کا کتنے کا 15000 کا اس سے کیا ہو جائے گا میرا non current asset 15000 سے further بڑھ جائے گا 5000 machine کی وجہ سے اور 15000 motor vehicle کی وجہ سے تو net جو میرا non current asset بڑھے گا وہ بڑھے گا 20,000 سے اگر ہم اس 20,000 کو دیکھیں تو there are two options C and D ٹھیک ہے لیکن دونوں میں 20,000 آ رہا ہے اب ذرا working capital پہ آتے ہیں working capital میں کیا آتا ہے current asset and current liability آتی ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں اس entry کے اوپر آتے ہیں اگر یہ machine کو ہم record کریں گے تو record کرنے سے پتا ہے کیا ہوگا non current asset debit ہو جائے گا اس کا impact آپ نے یہاں لگ دیا دوسرا آپ کا payable credit ہوگا کیونکہ آپ نے یہ credit پہ بھائی کیا آپ نے پیسے نہیں دیا تو جب ہم payable کو credit کریں گے تو payable is the part of current liability ہماری current liability میں اضافہ ہوگا current liability میں اضافہ ہوگا تو یہ basic minus ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کا working capital کیا ہوگا decrease ہوگا اس سے working capital کیا ہوگا آپ کا decrease ہوگا اور پانچ ہزار روپے کی entry record کریں گے آپ machine کو پانچ ہزار سے debit کریں گے payable کو پانچ ہزار سے credit کریں گے تو آپ کا جو working capital ہے وہ پانچ ہزار سے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آرہی ہے بیٹا یہ والی بات میری سمجھ میں آرہی ہے کہ machine کو debit کریں گے five thousand سے اور ہم نے ادھار پر بائی کیا ہے تو payable کو credit کریں گے پانچ ہزار سے payable is a part of current liability current liability بڑھیں گی تو ہمارا working capital کیا ہوگا reduce ہوگا یہ والی بات سمجھ میں آرہی ہے بیٹا میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں مجھے yes یا no میں response دیں yes sir ٹھیک اچھا جی تو اور دوسرے کا کیا impact پڑھے گا سب دوسری اگر inventory record کریں گے اس کی entry یہ ہوگی motor vehicle debit اور motor vehicle repair credit اس میں کوئی working capital کا کوئی item نہیں ہے working capital میں current asset اور current liability آتے ہیں تو there is only one item that is payable تو اس کا answer کیا ہوگا اس کا صحیح answer ہوگا c یہ بڑے اچھے mcqs ہوتے ہیں اس پہ اچھی grip ہونی چاہیے چلے جی آگے چلتے ہیں effect کے ایک دو سوال اور کرتے ہیں یہ والا سوال مجھے ذرا بتائیں آپ لوگ بتائیں اس کا answer کیا ہے یہ بہت repeat بھی ہوئے ایسے mcqs لازمی کیا کر رہے ہیں جو repeat ہوتے ہیں دیکھیں ایک بار دو بار تیسری بار تین بار repeat ہو چکا ہے after a trader net profit has been calculated اور سوال کو پڑھا کریں بعض وقت correction ہوتا ہے بعض وقت before correction ہوتا ہے it is discovered that the closing inventory has was undervalued closing value undervalued کیا ہے understate کیا ہے اچھے یہاں figures نظر نہیں آرہی پر جو figure میں سمجھ رہا ہوں 1000 ہے جہاں تک میرا خیال ہے مشال بیٹا تھوڑا picks لیتے ہو تھوڑا دیکھنا چاہیے 1000 سے ہم نے کیا کیا ہے closing inventory کو understate کیا ہے what is a correcting اگر ہم اس کو correct کریں گے ٹھیک کریں گے اس کا کیا ہم پک پڑے گا closing inventory is like an income better جیسے نے بٹھا رہے closing inventory جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم as a income دیکھتے ہیں جب بھی ہم effect کی بات کرتے ہیں تو closing inventory کو as a income ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بتائیں 1000 روپے سے آپ نے inventory record کیا ہے آپ inventory کو 1000 روپے سے بڑھائیں گے آپ نے closing inventory کم record کی ہے آپ بڑھائیں گے تو closing inventory جب بڑھے گی تو closing inventory is like income یہ note down کر لیں closing inventory is like income اگر closing inventory بڑھے گی income بڑھے گی تو profit کیا ہوگا بڑھے گا یا سر تو اس کا impact کیا بڑھے گا ہمارا جی پی بھی بڑھے گا ہمارا profit بھی بڑھے گا جی پی اگر ہمارا 1000 روپے سے بڑھے گا تو profit بھی کتنے سے بڑھے گا سر 1000 روپے سے بڑھے گا تو اس کانسر کیا ہے گا سی آئے گا سر closing inventory is like an income closing inventory کو آپ 1000 روپے سے بڑھائیں گے تو آپ کی ظاہر سی بات ہے cost of sales کم ہو جائے گی cost of sales کم ہوگی تو آپ کا جی پی بڑھے گا جی پی بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے profit بھی بڑھے گا تو ہمارا profit اور ہمارا کہنا میں gross profit دونوں بڑھیں گے by 1000 answer would be c یہ والی بات سمجھ میں آری بٹا تیجی سے انہیں بٹھا لیں closing inventory is like income چلیں جی ذرا یہ والا ذرا بتائیں 5 والا ذرا بتائیں ہم نے good sell کیے تھے was recorded as a selling expense income کے وجہ expense record کر لیا اس کو ہم نے profit اس نے اوپر دیا وائے آپ کو profit کمیں ٹھیک کرنا ہے purchase of good 75 was recorded as a purchase of non-credit ایک expense تھا اس کو امیٹی کر دیا مطلب ہم نے اس کو نون کرنے سے مان لیا تو مطلب یہ کہ ہم نے اس کو is میں لکھا ہی نہیں جی guys اس کا کیا answer آئے گا جی بٹا ہمیں profit کو ٹھیک کرنا ہے profit دیا ہوا ہے اکتیس ہزار پانسو اکتیس ہزار پانسو اور ہمیں اس profit کو ٹھیک کرنا ہے چلے میں ایک ایک آپ کی help کر دیتا ہوں sale of goods یہ ہماری sales تھی sale of goods کیا تھی ہماری sales تھی this was our income ہم نے اس کو selling expense record کر لیا یہ ذرا نوٹ کر لی جائے گا الٹا سین کیا ہم نے ہم نے الٹا سین کیا ہے ایک income تھی ایک چیز ہماری income تھی اس کو as a expense record کر کے آئے opposite record کر کے آئے مطلب profit کو بڑھانا تھا 60 سے profit کو کم کر کے آئے گا 60 سے آپ کیا کہتے ہیں double amount آنا چاہیے single amount آنا چاہیے sell double amount آنا چاہیے کیونکہ آپ یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے discount receive تھا میں نے اس کو discount allowed treat کر دی تو discount receive income کو بڑھاتا ہے آپ کی profit کو بڑھاتا ہے آپ نے اس کو discount allowed treat کیا آپ نے profit کو reduce کر دیا تو اب double amount سے ہم کیا کریں گے profit کو ٹھیک کریں گے 60 plus 60 120 سے کیا ہوگا ہمارا profit add ہوگا دوسرا purchase of good 75 was recorded as a purchase of non current asset purchase ہمارا expense ہے ہم نے اس کو as a non current asset record کر لیا non current asset تو جاتا ہی نہیں آئی اس میں profit میں جاتا ہی نہیں تو it means آپ نے omit کر دیا expense کو اگر ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ expense ہے ہمارا profit reduce ہو جائے گا تو گائز مجھے بتائیں کیا answer آئے گا 31,500 plus 120 یہ ہو جائے گا 31,620 minus کریں گے 75 تو گائز کتنا answer آئے گا the answer آئے گا جی بیٹا the answer آئے گا ٹھیک ہے 31 ٹھیک ہے بیٹا تو یہ effects تھوڑا سا مسئلہ ہوگا effects میں آپ کو effects اچھی طریقے سے آپ نے کرنے چاہیے اس کا بتائیں seven cancer بتائیں seven cancer بتائیں guys seven cancer بتائیں ایک سوال دیکھتا ہوں مجھے وہ مل جائے نا وہ بڑا پیارا سوال ہے majority بچے غلط کرتے ہیں جی بیٹا میں ایک منٹ سفر پر میں نے کیا کر دیا مجھے answer بھی نظر نہیں آرہا seven کا answer بتا رہے ہیں بچے c بتا رہے ہیں کوئی ٹھیک ہے a بتا رہا ہے چلے دیکھتے ہیں a business calculate a net profit at 25,000 ٹھیک ہے net profit کتنا آرہا ہے 25,000 آرہا ہے میں لکھ دیتا ہوں 25,000 ٹھیک ہے یہ effects بہتا بہت اچھے کی جائے اپنے goods taken by the owner for own use اچھا جی بیٹا ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ چیز جو cost of sales میں minus ہوتی ہے it's like an income closing inventory minus ہوتی ہے treated income purchase written minus ہوتا ہے treated income اور آپ سب کو پتا ہے اگر honor good withdraw کرتا ہے تو وہ بھی ہم cost of sales میں minus ہی کرتے ہیں چاہے purchase سے minus کریں چاہے ویسے minus کریں تو ہر وہ چیز جو cost of sales minus ہوتی ہے treat it as income تو یہ جو goods taken by honor for own use ہے تو یہ اس کو income کی طرح treat کریں اب ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ omit کر دیا تھا ٹھیک ہے جب ہم اس کو omit کر دیا تھا اب ٹھیک کریں گے ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی closing inventory ہو چاہے goods withdrawn ہو چاہے purchase return ہو یہ سارے income کی طرح ہوتا ہے کیوں یہ آپ کے expenses کو reduce کرتے ہیں جیسے prepaid ہوتا ہے expense کو reduce کرتے ہیں ایسے ہی آپ کے expense کو reduce کرتے ہیں تو اس کو record کریں گے ظاہر سی بات ہے ہماری cost of sales کم ہوگی ہمارا پاس بڑھے گا ٹھیک ہے electricity oving at year end یہ جو electricity oving ہے یہ آپ کے expense کو بڑھاتا ہے electricity oving کیا کرے گا آپ کے expense کو بڑھائے گا آپ کے expense کو بڑھائے گا تو profit کیا ہوگا reduce ہوگا تو 800 minus کریں گے بتائیں کیا answer آئے گا اس کا c answer آئے گا 25,000 plus 1200 26,200 26,200 میں سے آپ minus کر دیں 800 تو I think so answer آئے گا 25,400 the answer would be c ٹھیک ہے بیٹا شعباز بیٹا چلیں جی تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کچھ اور اچھے سوال دیکھتا ہوں جو آپ کو تنگ کر سکیں یہ سوال دیکھیں یہ سوال دیکھیں نائن دیکھیں affirm values its inventory at cost ٹھیک ہے inventory کو ہم normally کیا کرتے ہیں ہمارے پاس concept میں نہیں پڑھایا آپ لوگوں کو NRV ہمارے پاس rule یہ کہ اگر inventory damage ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کی inventory damage ہو جاتی ہے یہ کسی بھی وجہ سے آپ کی inventory کی value cost سے بھی کم ہو جائے تو ہم ہمارے پاس prudence concept کہتا ہے کہ جو بھی expected loss ہے وہ آج ہی record کرو تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی inventory value cost سے بھی کم ہو جاتی ہے تو it's an expected loss یہ record کرنا چاہیے مطلب closing inventory کو revise کر دو تو closing inventory کو جب revise کرو تو اس کی value کم آئے گی تو profit کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ذرا پڑھتے ہیں affirm values its inventory at cost at the end of the year inventory include goods which had cost 300 ہمارے پاس inventory میں ایک item تھا اس کی cost تھی 300 لیکن حالات ایسے ہو چکے ہیں اب وہ بکے گا soor پے گا وہ expected loss کتنا ہے وہ 200 کا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے اب اس کو record کیسے کرتے ہیں اس کو record کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ closing inventory کو reduce کر دیں گے بجائے 300 کے ہم اس کو 100 پہ show کریں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کی closing inventory reduce by 200 ہو جائے گی تو ابھی میں نے بتایا closing inventory is like an income تو closing inventory reduce ہوگی تو آپ کا gp بھی کیا ہوگا reduce ہوگا gp reduce ہوگا تو profit بھی reduce ہوگا اور یہی closing inventory آپ وہاں بھی show کرتے ہیں کہ اس میں current acid میں تو current acid بھی کیا ہوں گے decrease ہوں گے تو everything will decrease by 200 آپ کی 300 سے 100 پہ آ جائے گی تو decrease by 200 تو answer would be B before ball چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک اور دیکھتے ہیں effect of error یہ میں بلوں میں پرسنلی یہ آپ کریں یہ جو effect وارا topic ہے error on profit یہ ضرور کریں بٹا آپ تھوڑا سا یہ والا سوال try کرتے ہیں کون سوالا جو بہت repeat ہوا ہے کئی بار repeat ہوا ہے یہ ذرا دیکھیں یہ آپ لوگ answer دیں a trader debited the cost of repairing office equipment to the office equipment account اس نے کیا کیا جو repair کا خرچہ تھا وہ اٹھا کے اس نے non-credit میں لکھ دیا repair IS میں آیتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا جو repair کا خرچہ تھا وہ office equipment میں لکھ دیا non-credit treat کر دیا how did this error affect the financial statements اس نے expense کو omit کر کے non-credit asset کو بڑھا دیا تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس نے expense کو omit کیا تو profit کیا ہو گیا ہوگا profit بڑھ گیا ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات اس نے office equipment میں جا کے اس کو record کر دیا تو office equipment بھی میری بات سمجھ میں آرہی ہے office equipment بھی بڑھ گیا ہوگا میری پیارو دیکھیں اس نے repair کو omit کر دیا repair کو commit کیا تو یہ expense ہے تو لازمی بات ہے profit کیا ہو گیا ہوگا اس سے بڑھ گیا ہوگا اور دوسری بات اس نے جا کے اس کو non-credit treat کیا تو non-credit خامخواہ اس نے بڑھا دی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات ذہن میں یاد رکھ لیں اگر ہم کوئی بھی ایک ہوتا ہے revenue expenditure اور ایک ہوتا ہے capital expenditure جب ہم revenue expenditure کو capital expenditure treat کرتے ہیں تو profit بھی بڑھتا ہے اور non-credit بڑھتا ہے کیونکہ ایک تو آپ expense commit کر رہے ہیں expense commit کرنا means کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے profit کو بڑھا رہے ہیں دوسری طرف non-credit کو آپ خامخواہ بڑھا رہے ہیں تو یہ ذہن میں آپ رکھ لیں ایک call آرہی میں درے call ریسیب کروں السلام علیکم جی خبر یوں کیسے میں اس question میں کہے رہے کہ یہ بڑا پیار خوشن ہے بچے بڑا تنگ کرتا ہے the owner of a business took goods for his own use but forgot to make an entry in the accounts what was the effect of this error یہ بڑے پیارہ mcqs ہے owner نے goods withdraw کیے تھے اور اس نے record نہیں کیا تھا ملے اس کا impact پڑے گا تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا good them an income in the is یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی closing inventory ہے minus ہوتی cost of sales میں income کی طرح treat کریں goods withdrawn بھی minus ہی کرتے ہم وہاں پہ goods withdrawn ٹھیک ہے ن تو owner نے goods withdraw کیے تھے ظاہر سی بات ہے ایک income تھی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی آپ کا profit کیا ہوا سر آپ کا profit under state ہوا آپ کا profit under کرتے تو capital میں اگر آپ نے دیکھا ہو جب آپ capital لکھتے ہیں SOFP میں تو آپ اس میں add کرتے ہیں profit اور minus کرتے اس میں سے drawing less drawing یہ ذرا یاد رکھ لیں جب ہم capital لکھتے ہیں اس میں دوبارہ repeat کر دوں SOFP میں تو آپ اس میں add کرتے profit less کرتے تو تو یہاں compensating impact پڑے گا compensating impact یہ ہوتا ہے کہ آپ نے goods withdrawn کو record نہیں کیا جب آپ نے goods withdrawn کو record نہیں کیا تو profit کیا کر دیا دوسرا آپ نے drawing بھی record نہیں کی آپ کی drawing ہونی تھی تو آپ نے drawing بھی record نہیں کی یہ میں اس کو سمجھ ہوتا یہ technical ہے میں اس کی example دی رہتا ہوں دیکھیں اگر میں drawing کو record کرتا تو کیا ہوتا تو ایک طرف کیا ہوتا میرا profit بڑھتا by 2000 اگر میں goods withdrawn کو record کرتا دوسری طرف میری drawing بھی بڑھتی by 2000 کیونکہ اس کی entry کیا ہوتی drawing دوسری طرف یہ drawing ہے تو یہ drawing آگے جا کے capital سے minus ہونی تو میری drawing بھی کیا ہوتی بڑھتی میں drawing کو debit کروں گا میری drawing بھی کیا ہوگی بڑھے جی تو اگر آپ دیکھیں اگر آپ اس کو record کرتے تو آپ profit بھی بڑھتا آپ کی drawing بھی بڑھتی overall یہ دوسرے کو cancel کر دیتے آپ capital پہ impact پڑھتا nil effect پڑھتا میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن بٹھا لیں کہ اس طرح کی کوئی transaction آئے نا کہ honor نے goods withdraw کی ہیں ہم record کی ہیں capital پہ impact پڑھے گا no effect کیوں کیونکہ جب آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا تو نہ ہی آپ نے اپنے profit کو بڑھایا اور نہ اپنے اپنی drawing کو بڑھایا تو overall effect کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو اس کا answer کیا ہوگا capital والے part کیا ہوگا no effect ہوگا تو اس کا answer اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب آپ sfp بناتے تو sfp میں لکھتے capital at beginning capital at beginning لکھتے and then اس کے بعد آپ کیا کرتے profit کو اس میں add کرتے and then کیا کرتے drawing کو minus کرتے جو بھی آپ کی drawings ہوتی ہیں آپ drawings کرتے آگر میں goods withdraw کو record کرتا good withdraw کرتا آنر نے goods withdraw کی ہزار روپے کے اگر میں اس کو record کرتا اس کی entry یہ ہوتی drawing debit purchases credit یہ اس کی entry ہوتی purchases credit اچھ دی اس کا impact کیا پڑھتا ہے purchases credit کرنے کا مطلب ہے آپ cost of sales میں جا کے اس کو minus کریں تو یہ profit کو کیا کر دے گا بڑھا دے گا ٹھیک ہے تو اگر ہزار روپے کے goods ویڈیو میں withdraw کیے تھے تو اگر میں اس کو ریکارڈ کیا تو میں کیا کروں اپنے profit کو جا کے ہزار روپے سے بڑھا دوں گا میرا profit ہزار روپے سے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے میری ڈرائنگ زیرو تھی تو ظاہر سی بات ہے جب یہ goods with drawn میں ریکارڈ کروں گا جب میں ڈرائنگ کو روپے کروں آپ سے سوال ہے اس کی وجہ دیکھیں یہ income ہے یہ اگر یہ دونوں چیزیں بڑھائیں گے تو اس کی وجہ کیا کیونکہ یہ capital کو بڑھاتا ہے اور یہ capital کو کم کرتا ہے مطلب دوسرے کے اپوز ٹ ہیں تو دونوں کو آپ بڑھائیں گے تو افکت کیا ہو جائے گا کینسل پروفٹ کو بھی کم کرتے ہیں ڈرائن کو بھی کم کرتے ہیں تو دونوں چیزیں کیا کرتے ہیں دوسری ایک افیکٹ کو کینسل کر دیتی ہیں پروفٹ کم ہوگا تو ٹھیک اللہ حافظ سلام علیکم دعو میں آت